خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے سن لیا بلرام اب کیوں چپ ہو کیوں نہیں زہر میں بجے ہوئے وہی تیز ہماری بیکار زد پر چلاتے جس نے نلینی کا جیون برباد کیا جس نے محلوں سے نکال کتمیں جھوپڑیوں میں لا پھینکا جس سوائے زلط اور اسوائی کتمیں اور کچھ نہیں دے سکی خاندانی آن کا وہ انمول قزانہ جسے ایک مزدور کے ہاتھ میں دینا ہم اپنی زلط سمجھتے تھے اسی دو کوری کے مزدور نے آج اسے لوٹ لیا بلرام اب تو تمہارے دل کی مراد پوری ہوئی پھر کیوں چپو ناچو کودو خوشیوں مناؤ اور اس پاگل گوڑے کے مو پر تھوک دو جس کی بیکار زد اور ناکارہ اصولوں نے آولاد کے زندگی برباد کر دی جس کی بہتا ہے جس کی بہتا ہے اور ہر ایک ایم گل سی وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے اس لئے اکسپرشن ہے تو ایک اوپر چہرہ دکھائی دیتا ہے رحم جب تُو نے رحم کھایا نہیں عزرا عزرا میری حالت پر رحم کھا بتا دے بتا دے خدا کے لئے میری لیٹھیا کھا ہے رحم آج پہلا دن ہے جب یہ لوت تمہاری زبان سے نکلا میری پیدایش بمبئی کی ہے میں پیدا ہوا تھا ان دنوں میں جس وقت کہ آپ سمجھتے ہیں فیملی پلاننگ جیسی کوئی چیز تھی نہیں بیگوز ای وز ایلیونتھ چائل ایلیونتھ چائل دو فیملی میرے سن ایٹین نائنٹی سیون اٹھارہ سو ستانیوے میں سیکنڈ نویمبر کو پیدا ہوا تھا میرا بچپن زیادہ تر گزرا رامپور سٹیٹ میں جہاں میرے والد صاحب مرہوم سپرنٹینڈنٹ آف سٹیٹ بیلنگز تھے میرے مامو جان نے ہماری پرورش کی تھی کیونکہ میری والدہ صاحب میں تین سال کا بھی نہیں تھا جب گزر گئی تھی اور میرے والد صاحب مرہوم افریقہ وغیرہ میں کام کرتے تھے میری ایڈیوکیشن جو ہوئی تھی تو شروعات میں تو میں نیو ہائی سکول میں پڑھا تھا ایڈیوکیشن جو ہوئی تھی آجا بیٹیا میں یہاں ہوں بیٹیا میں یہاں ہوں کیا ہے بیٹا ہمارے انتہان کا نتیجہ تو پاس ہو گئی نہیں بابا میں پاس نہیں ہوئی تو پاس نہیں ہوئی نہیں بیٹا اپل لکھتی ہو اوال اب بھی سکول میں اوال نہیں نہیں سارے دلے میں اوال سارے دلے میں اوال سارے دلے میں اوال دوان تیرا شکر ہے آج میری بیٹی سارے دلے میں اوال نکلے آج میں بہت خوش ہوں سن چودہ میں میں مٹرکولیٹ ہوا اس کے بعد میں اپنے پرنسپل صاحب مسٹر مرزبان کو ملنے گیا اور ان کے قدم چھوکے کہا کہ پرنسپل صاحب آج میں آپ کے سکول سے ودا ہوتا ہوں لیکن آپ نے جو کچھ مجھے پڑھایا ہے لکھایا ہے اور آپ کی ہدایتیں ہمیشہ ہمیری نصر کے سامنے رہے گی لیکن ایک بات بتائے پرنسپل صاحب کہ میں اپنی زندگی میں کیا کروں اور کون سی لائن اختیار کروں تو پرنسپل صاحب نے کہا کہ سور آپ چیئے پڑھایا ہے ہم چیئے پڑھایا ہے ہم چیئے پڑھایا ہے آج میں اپنے میں نہیں ہمم اپنے سے ایک ایک اٹر یک بھئیت یہ خاموشی کسی چھا گئی کیا انصاف کا طوفان ٹھنڈا ہو گیا رومن عدالت کا دروازے بند ہو گئے عادل سلطان کیا بیٹے کی محبت اور فرض میں جنگ ہو رہی ہے اعلی حضرت ایک معمول یہودن کی فریاد کو شاہی خاندان کی عزت کے طرح تو نہیں تولا جا سکتا آنون ریت کے لیے رہے بادشاہوں اور شہزادوں کے لیے نہیں جوب مرو اس انصاف پر ہاں کو بہاو اس قانون پر جو کمزوروں کے لیے تلوار کی دھار اور زبردست کے لیے باقے بہار ہے جو اپنے لیے نظمہ احساس اور ہمارے لیے موت کی آواز ہے جب بھی تمہارے ہی لیے پیدا ہوئے دنیا کے نظارے جمکتے آئیں تمہاری روشنی سے چاند ہوتارے تمہارا غم ہے غم اوروں کا غم خواہ وہ کہانی ہے تمہارا خون ہے خون ہمارا خون پانی ہے سن چودہ میں مٹرکولٹ ہونے کے بات بڑے بھائی سام مروم رستم جی نے ہمیں ایک سینما پروجیکٹر دیا جو لے کے میں گوالی اور وغیرہ ٹرائیویلنگ کرتے ہوئے وہاں پر ایک ٹرائیویلنگ سینما کھولا ٹرائیویلنگ کرتے ہوئے جب میرے بھائی جان بہت بیمار ہوئے اور وہ سانگلی میں تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ سو رب ذرا کہ تم کمپنی کو سمال لو تو وہاں سے مجھے سٹیج کا شوق ہوا اور ان دنوں میں میرا ایک سٹیج پلے تھا ہیملیٹ انگریزی نام اس کا ہیملیٹ ہے لیکن اس کا اردو ٹرائیویلنگ کرتے ہوئے ٹرائیویلنگ کرتے ہوئے تقریباً ساؤت سے نورت کا ریک شہروں میں میں نے پرپومنسز دیئے لیٹر آن تو میں بھمبئی میں آکے جب اسٹیبلش ہوا ایک چھوٹانی سو ملز کر کے تھی بہت بڑی اسٹیٹ وہ کچھ پامال بیچارے ہو گئے تھے تو ان کی اسٹیٹ ہم نے بائی کر کے وہاں مینروہ سٹوڈیو اوپن کیا پہلی پیچھر بنائی تھی پہلی پیچھر بنائی تھی والی پیچھر بنای تھی پہلی پھن ہی obra descendants کیونکہ میں ایرام کرسنا مشنی کا 当 بعد یہ آنچ design یک منہ ایرام کھرotechnology اس لئے میں نے ایرام کرسنا کاتا بہن حیلہ کہ بہنے تھے اسکا نام تھی آتما طران میں تو مجھے اور حقیقتا، یہ میں نے تو بھی کرنایا کر رہا تھا کیونکہ میں 1935 میں پیکشے بنانے کے بعد میں نے میں نورا سینما میں ریلیز کی میں بڑا ڈسپوئنڈ ہوگا باہر کیونکہ آڈینس میں بہتھا تھا اور جب شو ختم ہوا تو میں نے چار جنٹلمن کو بالکنی سے اترتے ہوئے دیکھا اور وہ باہر چلے جا رہے تھے وہ لوگ almost باہر گئے تھے اس کے بعد پرابس somebody spotted me اور وہ لوگ واپس آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا one of them کہ you are Mr. Swarab Modi تو میں نے ذرا سے مسکرہ کے کہا کہ جی انفرچنیٹلی ایم تو one of the these people said کہ why do you say انفرچنیٹلی we are glad that you have made a picture like this and don't be disappointed keep on making pictures of this type and one day you will be on the top don't worry ایسا کہہ کے میں نے کہا thank you very much sir for your compliments and thank you very much for your blessings ایسا کہہ وہ لوگ چلے گئے پھر میں نے انکوائری کی کہ یہ چار جنٹلمنٹ کون تھے تو مجھے پتا چلا کہ there were the judges of the Bombay High Court میں نے کہہ اپنے دل میں سوچا کہ my god if the judges of the Bombay High Court say that one day I will be at the top with such sort of pictures I must give pictures of this type اور آئندہ میری لائف میں میں نے ایسے ہی پکچرز بنانے کی کوشش تھی جس سے کچھ نہ کچھ پبلک کو میں دے سکوں سٹارٹ سامن ٹیمرہ سین ٹونٹی ٹو بائی ٹو ایکشن بے شک میں نے یہ تعلیم دی ہے اور اب بھی یہی تعلیم دیتا ہوں کہ آگ کے شولوں میں پھان جاؤ لیکن ہاتھ میں پانی کا فوارہ لے کر سہلاب میں گوت پڑو لیکن پہلے پیر نہ سیکھ لو اور ماؤس سے ہرگز نہ ڈرو لیکن ٹیوٹی کی ماؤس نہیں شیر کی ماؤس مرو کہ مرنے کے بعد ماؤس کا افضلس نہ رہے موسیقی میں نے اپنی پکچروں میں ہسٹاریکل پکچرز کو زیادہ وزن دیا اس لیے کہ جب میں سکول میں تھا تو ہسٹاریکل عورز اور ہسٹری کی عورز سے مجھے بہت نفرت تھی جب وہ ہسٹری کا عور آتا تھا تو میں کچھ بہانہ کر کے لائبریڈی میں چلا جاتا تھا کیونکہ میرے دل میں یہ بات ہمیشہ آتی تھی کہ بھائی چارلز دہ فرسٹ کو کیوں وہ لوگوں نے بھی ہیٹ کیا اور شیواجی نے کیا کیا اور آورنگزیب نے کیا کیا ہم کیا کریں وہ ہمیں بتاؤ کہ ہمارے پکچرز کو کیا کریں لیکن جس وقت میں فیلم لائن میں آیا اور کچھ ہسٹری پڑھنے لگا تو می گا میں نے سوچا کہ کتنا نولیج ہے ہسٹری میں اور ہمیں مولد ہر فیوچر لائف بیسی بھی ہسٹاریکل پرسنیجز یہ سمجھ کہ میں نے سوچا کہ جیسے میرے جیسے بہت سا سٹوڈنٹس ہوں گے جن کو ہسٹری سے نفرت ہوتی ہوگی تو کیا نہ ہمیں ہسٹاریکل پکچرز اور ہمیں ہسٹاریکل پرسنٹس ہوں گے جو ہمارے پکچرز کیا تھا اور اس پکچرز کو سامنے رکھ کے ہم ہمارا فیوچر کیسے بل کریں یہ خیال نے مجھے بہت ستایا اور میں نے اپنا زیادہ تر ٹائم اور زیادہ تر پکچر بنانے کا یہ ذمہ ہسٹری پر لیا تو میں نے پکار بنائی جس میں یہ دکھایا گیا کہ ہائیسٹ آتھاریٹی آن دے سٹیٹ وہ آ کر کے تم کو جسٹیس دیتی ہے تعمیر ہو تعمیر ہو رنی اپنے سحاق کے اجڑ جانے کے بدلہ دنیا کی تمام عورتوں کے سحاقوں کو اجڑ کر لے لو پر ملک اے معظمہ کے سحاق کو مد اجڑ پھیک نہ کہیں ایک اپنے نیال کے قارن سارے سنسار سے نیا کی پونجی کمک چھینو یعنی جو تمہیں اختیار دیا ہے سنسار کے قارن اس سے ہاتھ اٹھالو بلے دانت کا گالو دنیا تمہاری احسان مند رہی سنگرام سے اندادا تم شاہیل صاحب کے خلاف آواز اٹھا کر گستاقی کر رہے ہو شما اندادا لیکن عالم پناہ کی زندگی سے تمام ریایہ کو ایک زبردت واسطہ ہے شہن شاہ اپنے لیے نہیں ہے یہ ریایہ کے لیے ہے اور ریایہ کو اپنے شہن شاہ کے لیے چلانے کا حق ہے درست دائیں یہ صرف ایک شخص کی آواز نہیں ہے اندادا جس میں تمام ریایہ کی چیخیں شامل ہیں تمہارے پتی کا خون بہ کر رانی بیکار نہیں گیا وہ اگر نہ بہتا تو دنیا یہ نہ سمجھ سکتی کہ انصاف کا سیلاب اگر جھوپڑیاں بہا سکتا ہے تو محل بھی بہا سکتا ہے انصاف کی چکی میں اگر ٹھیک رے دلے جا سکتے ہیں تو پہاڑ بھی دلے جا سکتے ہیں انصاف کی تہکی ہوئی بھٹی میں موں بھی نہیں لوہا بھی سگھلتا ہے آج دنیا نے یہ جان لیا ہے کہ نیا کے گڑے ہوئے قدم ایک زمانے سے ٹکل لے کر بھی نہیں اکھڑ سکتے انصاف کی ٹھوکریں چاہیں تو زمانے کو ٹھکرا سکتی ہیں سنگرام نے بھی آج ہی یہ سمجھا ہے اس کے بعد میں نے ایک پیٹریٹ کی لائیب بتائی سکندر کہ سمال پرسن لائک پورس وہ سکندر جیسے مائٹی ہورس کے ساتھ جس نے انویٹ کیا اس کے سامنے اس نے کیسے مقابلہ کیا ہمیں آپ کی طاقت نے پتہ نہیں کیا آپ کے تھوکے نے پتہ کیا ہے اگر آپ کی طاقت ہی اسنی بڑی تھی تو آپ نے زن کے اجالے میں دریا کو پار کیوں نہیں کیا محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے راج دودھ کا بھیس بنا کر آئے ہوئے بادشاہ کو مارنا جائز ہے یا ناجائز یہ آپ نے ہم پر مہربانی نہیں کی تھی اپنے زور بازو پر بھروسہ کیا تھا اور یہ آپ کی غلطی تھی ہمیں اسی غلطیاں ایک ہزار ایک بار کر کے قائد ہو جائیں اور اس کے بعد ہمیں پھر موقع ملے تو ہم پھر ایسی غلطی کرنے سے بعد نہ آئیں گے ہم نے بادشاہ بہت دیکھے ہیں اور بہت سے بادشاہوں کو شکستی دی ہے لیکن جیوپیٹر کی قسم ہم نے آج تک آپ جیسا جانباز اور بہادرو بادشاہ نہیں دیکھا ہم نے بھی بہت سے مہاراج دیکھے ہیں اور بہت سے مہاراجوں کو جیتا بھی ہے مگر سیر اور تلوار کی سوگن آپ جیسا اوچھا اور شیخی خوراج تک نہیں دیکھا عدب سے بات کرو تم جیوپیٹر کے بیٹے یا دنیا کے فاتحے کے سامنے کھڑے ہو تم کون ہو جو یہ بھی نہیں جانتے کہ جب دو راجے بات کر رہے ہوں تو بیچ میں بولنے سے دونوں کا اپمان ہوتا ہے اگر تم ہمارے دربار میں ہوتے تو ہم تمہیں دربار سے نکال دیتے اور کہتے ہیں جاؤ پہلے راج دربار میں بولنے کا طریقہ سیکھ کراؤ لیوکس تم نے غلط کی حالم بنا میں موافضہ خاصدار ہوں ہم آپ کی بے خوفی سے خوش ہوئے فرمائیے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے جیسا ایک بادشاہ تو دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرنا چاہیے آپ کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہیں ہمیں جو کچھ کہنا تھا وہ سب ہم نے اپنے پہلے جواب میں کہہ دیا جمنی مہراج پروہ کے یہ دونے جواب سنے لی حرفوں میں لکھ کر ہمارے خزانے میں رکھے جائیں جب ہم یونان جائیں گے تو وہاں کے لوگوں کو دکھائیں گے کہ دنیا میں ایسے آدمی بھی ہیں جو لڑائی ہارتے ہیں قمت نہیں ہارتے جو اپنی قسمت کے سامنے بھی سر نہیں چھکاتے اور جن کے بچے موت کے موں میں جانے سے گریز نہیں کرتے مہراج پروہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آپ بہادر ہیں اور ایسے بہادر کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو سر نہیں جھکا سکتی ہم نے آپ کو آزاد کیا پھر میں نے بنائی پروہی و لب جس میں ایک رومینٹک کینگ کی لائف بتائی منتری مہا شہ کہاں ہے وہ دنیا میں حلچل مچا دینے والے مہا کال کسے شکتیوان پاؤں جنہیں دھوکرے پروہی و لب اپنا جنم سفل کرے اب انتی راج ہاراوہ راجہ صدہ سے جیتے ہو راجہ کے پاؤنٹ ہوتا ہے یہ ہمارے دیش کی پرانی ریت ہے بھللم راج یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اممائے اور پاؤں دھوں اور وہ بھی اس کار کے جس کے ہاتھ میرے پاؤں دھو دو کر جیون بھر کے لیے گیلے ہو چکے ہیں گستاخی نکر تیرا جیون میرے ہاتھ میں ہے مورکتا نکر میرا جیون بھگوان کے ہاتھ میں ہے اور جب تک وہ نہیں چاہتا تب تک تو تیری سینہ تیری جیت کسی میں حمد نہیں کہ میرا بال بھی باقا کر سکے تو تُو میرے پاؤں نہیں دھوئے گا دشمن کے پاؤں دھو کر سو سال جینے سے اے لاکھ درجہ اچھا ہے کہ آدمی ابھیمان کا ایک شن جیے اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں اس سے زبردستی ہمارے پاؤں دھلوائے جائیں موسیقی منجرات چلیے جتنا کی دیئے موسیقی 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 اس طرح سے میں نے ہسٹوریکل پرسنیجز کی لائف کے اوپر اپنی پکچر بنا کے پبلک کو ہسٹری دینے کی کوشش کی موسیقی 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 میں نے ان کے ساتھ جہاسی کے رانی میں ان کے مقابلے میں کام کیا لیکن ان کی آواز میں اتنی کشش اور اتنی ڈیپٹ نیس کہ ان کے سامنے کام کرتے ہوئے بڑا ڈر لگا یہ ان کی آواز کے سامنے میں بلکل نہیں ٹھہروں گی نہ تو میری ایک ٹن ٹھے گی نہ ہی میری خوبصورتی ٹھے گی نہ ہی کوئی چیز ٹھے گی ایک سین وہاں تھا جو میرا اور ان کے ڈائیلوگ دونوں کے ساتھ میں تھے اس وقت میں تو اتنی گھبرائی ہوئی تھی اور میں نے اپنی آواز کو خوب ان کے مقابلے میں موٹی بنائی اور خوب کوشش کری ایزے آرٹسٹ حالانکہ میں اس وقت ان کی بیوی تھی بس ایزے آرٹسٹ میں چاہتی تھی کہ میں ان کو مات کروں لیکن کر نہیں سکی آپ کا وشوات شبدوں پر ہے اور میرا کرم پر آپ سمجھتے ہیں زندگی موت ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ موت کا نام ہی زندگی ہے آپ منزل کے اور برتے نہیں کھڑے کھڑے سوچتے ہیں میرے پاس سوچنے کے لیے وقت نہیں آپ کا کوئی راستہ ہی نہیں اور یدی ہے تو وہ راج محلوں اور راج گدیوں پر سے بنتا ہے اور تمہارا راستہ میرا راستہ میں اپنا راستہ جنگ کے میدان سے دشمنوں کو چیر کر بنانا چاہتی ہوں انہوں نے باروت پر چنگاری پھینکی ہے میں اس کے دھماکے سے ان کے پرزے پرزے اڑا دینا چاہتی ہوں چیونٹی اگر ہاتھی کو للکارے رائی اگر فربت کے مقابلے پر آ جائے تو تم اس سے کیا کہو گی رانی میں ان کی حمد کی تعریف کروں گی انجام کیا ہوگا سج بھی ہو میں اس کی پرواہ نہیں کرتی تو یوں کہو کہ انجام سے بے پرواہ ہو کر تم راج کے باہدروں اور جانساروں کی حمدوں کو رونتی ہوئی خودکشی کرنا چاہتی ہو تم وطن پرسنوں کے ان سنہرے سپنوں کو پامال کرنے جا رہی ہو جس کی تعبیر کی انتظار میں وہ اپنا سر ہتھیلی پلیے کھڑے ہیں گرو دیو اس لیے سیلاب میں کودنے سے پہلے ہمیں اس سے بچنے کا راستہ ڈھوننا پڑے گا آگ کے شولوں میں پھاننے سے پہلے اس سے محفوظ رہنے کی ترقیب سوچنی پڑے گی لیکن آپ ہی نے تو تعلیم دی ہے کہ آگ کے شولوں سے کبھی نے ڈرنا سیلاب کی موجوں سے نہ گھبرانا اور اگر موت بھی آئے تو بلا خوف مر جانا ایزے ڈریکٹر میں نے ان کو دیکھا ہے میں نے بہت ڈریکٹروں کے ساتھ کام کیا میں نے ان کو دیکھا ہے کہ بڑے سوبر شانت ایکسائیڈ نہیں ہوتے اپنے آرٹسٹوں کو اچھی طرح سمجھاتے ہیں اگر آرٹسٹوں سے کچھ غلط ہی ہوتی ہے تو کبھی ایکسائیڈ نہیں ہوتے ہیں بٹھا دیتے ہیں دس بھی ریٹیکٹ ہوں تو وہ کرتے ہیں بلکل اورگنائز کیا ہوا ان کے جب ہم سٹ پہ جاتے ہیں ہر چیز ان کی اورگنائز کیا ہوتی تھی تو اسے بہت فرق ہوتے ہیں ڈریکٹر اور ڈریکٹروں میں اچھے ڈریکٹر تو میں انہی کو سمجھتا ہوں جو سکرپٹ کو اچھی طرح سے سکرین پر ٹرانسلیٹ کرے سکرپٹ is the written word اور سکرین کے اوپر بہت آڈیو اور ویجوالی اس کو اگر اچھی طرح سے ٹرانسلیٹ کرتا ہے پبلک کی پلس پکڑ کے وہ سکرپٹ پاس کرتا ہے اور اس طرح سے اگر وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے سکرین کے اوپر then he is a very good ڈریکٹر موسیقی 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 یہ تیرے پیسے یہ کپڑی یہ دیور ہمیں جتگو کری جانتی بیا کیا کہہ رہی ہے گڑیاں جھڑو گھر گلا کے میری یہ بیزدہ تھی بڑی نائکہ بنی ہے میں نے تیرے ایسے کہیوں کہ خندشکر ڈالے ہیں میں کوتوال ہوں کوتوال ہو تو اپنے گھر میں کوتوال سے بڑا باچھا اور باچھا سے بڑا عالی تو کڑی آنکھ تو کر یہ سیور ہے اس بھول میں مت رہی ہو کہ میں یہوں سرے بادار پکڑی اتروا کے چلا جاؤں گا تو تیرا بابا بھی جائے گا باپ پر مردگار کی خفن بڑیاں تیری تیری اس بیکی کی اس بیکی جو اس مرزا کی میں اکڑی نہ کر دوں تو ہچ میں پانچنا بہی جان رکھنا اے جان سب میں جو کرنا ہے امہ میں جی گئی امہ اللہ میں جی گئے عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی سہی عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی سہی سبحان اللہ وحشت ہی سہی میری وحشت تیری شہرت ہی سہی سبحان اللہ وحشت ہی سہی کیا کہیں بہت خوب بہت اچھے وحشت ہی سہی وحشت ہی سہی وحشت ہی کچھ نہیں ہے تو اداوت ہی سہی اگلا شیر ہے تیسرا شیر ہم در اکھیں بھی میں بھول گیا میرے ہونے میں ہے کیا رسوائی تم بیچ میں کیوں بولتی ہو جی میرے ہونے میں ہے کیا رسوائی اے وہ مجلس نہیں سلوت ہی سہی وحشت ہی سبحان اللہ کیا کہیں یہ شیر کسی غالب نواز کیلئے ہم بھی دشمن تو نہیں ہے اپنے ہم بھی دشمن تو نہیں ہے اپنے غیر کو تجھ سے محبت ہی سہی ہم کوئی تل کے وفا کرتے ہیں نہ سہی عشق مقیبت ہی سہی اے نوز کیا کرتی ہی ہم بھی تسلیم کی خودہ لیں گے موسیقی 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 اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ اس پکچر میں میں نے پریزیڈن کے دونوں ایوارڈ حاصل کیے پریزیڈن's gold medal and the president's silver medal I think if I am not wrong this is the I am the only producer who has received both the medals for his picture go both the gold and the silver medal of the president ہسٹوریکل پکچر بنانے میں میں نے پھر ایک بہت بڑی سبجکٹ کے اوپر پکچر بنانا تھان لیا تھا and that was Ashoka the great کیونکہ ابھی دنیا میں خون ریزی اور بہت سے انسیڈنس ہوتے ہیں تو ایک پیس کا میسنجر ہے اس کی ہسٹوری میں لینا چاہتا تھا تو میں نے اس کے لیے بہت کوشش کی اور میں نے اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ ہسٹوری سے کہ کلینگا وجہ کے بعد جب Ashoka نے کلینگا کا بناش دیکھا تب اس نے بناش کرنا چھوڑ دیا وار چھوڑ دی اور he took the path of peace لیکن اس چیز نے مجھے متاثر نہیں کیا میں نے سوچا کہ جس شخص کی لائف اتنی بڑی ہوئی جس شخص نے اتنی وارز دیکھی وہ کچھ انسیڈنٹ ایسا بنے اس کی لائف میں کہ ہزار آدمی مر جائے تو he won't give it up کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ اس کی لائف میں ایسا ہوا ہوگا کہ اس کے ہارٹ کو ٹچ کیا ہوگا اور اس نے چھوڑ دیا میں نے ایک ایڈورٹیزمن دی تھی سکرین میں جس میں ایک لی آؤٹ میں میں نے بتایا تھا کہ اشوکہ ہارس بیک کے اوپر ہے اور ہزاروں مردے نیچے پڑے ہوئے ہیں وہ پونے حصے میں وہ تھا اور پاہ حصے میں اشوکہ کی بلد سٹینڈ سوڑ توڑ کے بدھ دیو کی مورتی کے سامنے وہ نمشکار کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا رائٹنگ میں نے یہ دیا تھا the wielding of the sword made him Ashoka the conqueror but the breaking of the sword made him Ashoka the great اور میں نے بمبی آتے کے ساتھ اپنے ڈسٹیبیٹرزوں کو اطلا دی کہ میں یہ پکچے بنا رہا ہوں and they should come over to بمبی to finalize the terms اس طرح میرے جتنے ڈسٹیبیٹرز تھے سب پروفنسز کے وہ یہاں پر آگئے ہیں اور میں نے ان کے سامنے کہا کہ میں یہ Ashoka the great بنا رہا ہوں تو اس میں سے ایک ڈسٹیبیٹر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اس میں Ashoka کا رول کس کو دیں گے جب انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا تو میں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ انہوں نے کیوں ایسا پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں بھائی جان اب میں یہ پکچر نہیں بناوں گا کیونکہ آپ نے مجھے یہ سوال پوچھا کہ اس میں Ashoka کون بنے گا اس سے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید آپ کا confidence میرے پیسے اٹھ گیا ہے اور Ashoka کا رول پلے کرنے والے ایکٹر کے اوپر آیا ہے کیونکہ آج تک آپ نے میری جتنی پکچریں لی اس میں آپ نے کبھی نقصان نہیں اٹھایا اور کبھی آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ اس میں ہیرو کون ہے ہیروین کون ہے آپ نے صرف یہی کہا کہ پکچر آپ ڈائریکٹ کر رہے ہیں آپ پروڈیوس کر رہے ہیں اور منر موویٹن کو بینر پر بنے گی اور جب میں نے کہا ایسا ہی ہے تو آپ نے سائن کر دیا لیکن آج آپ جب یہ پوچھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا کچھ confidence میرے نام پر سے ہٹ گیا ہے اس لئے یہ میں پکچر نہیں بنا رہا ہوں اور اس کو میں نے اپنے ڈرائر میں لگ دیا اور ان کو بیدائے دے دی لیکن اگر عشوہ نے مجھے زندگی دی تو مجھے امید ہے کہ ایک نیک دن یہ پکچر میں ضرور بناوں گا اور آپ سب کے خدمت میں پیش کروں گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں صرف ہسٹوریکل پکچرز ہی بناتا ہوں میں نے کافی سوشل پکچرز بھی بنای ہے جو بڑی کامیاب رہیں جیسے جیلر کندن شیش محل بھروسہ ڈیوارس کھل بن بن کے دیکھے بگڑتے یہاں اور مل مل کے دیکھے بچھڑتے یہاں کئی جھوٹے بھی جیتے سئی سچے بھی ہارے ایک سزا ہی تو ہے دن لگی بس ایک سزا ہی تو ہے زندگی جن کو سمجھا تھا پنا لگا دے گئے آگ دل میں لگا کے ہوا دے گئے آگ دل میں لگا کے ہوا دے گئے ہوئے اب وہ پرائے تھے جو ایک دن ہمارے ایک سزا ہی تو ہے زندگی کوئی رو رو کے کاتے کوئی ہس کے گزارے ایک سزا ہی تو ہے زندگی بس ایک سزا ہی تو ہے زندگی آج کے بعد گانے کی آواز میرے کانوں میں آئی تو تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا لیکن جلد تھا ہاں جمہدار صاحب آپ ڈیوٹی کرنے آئے ہیں یا کھڑے کھڑے گانا سننے جائیے نئے خیدیوں کو حضر کیجئے میں ان کا معاینہ کرنا چاہتا ہوں چوکھیلا دو سال با مشکت دو تاران چار مہینے زیادہ دھیکو تین سال با مشکت مادہ دین دیڑ سال با مشکت جیری چار سال با مشکت جیری تم پھراوے کیا بتاؤں حضور بہت چین نہیں پڑتا دن بے قرارے میں اور راتیں تارے گننے میں کچھیں سرکان اب یہاں ہاتھوں میں چھا لے اور بدن پر ہنچڑوں کے نشان گرنا میری پکچر شیش محل جب منروہ سینیما میں یہ بمبئی میں چل رہی تھی تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو بالکل ایسے معلوم پڑھ رہا تھا کہ وہ اونگتا ہے تو مجھے کچھ کوفت سے نظر آئی اور میں نے کہا کہ میں نے منیجر سے کہا کہ بھائی یہ آدمی کے اگر بیچاری کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو تو اس کو ٹکٹ کے پیسے واپس دے دو اور اگر اور بھی پیسے چاہیے تو وکٹوریا کے پیسے دے کے ان کو گھر بیچ دو تو میرے منیجر نے آکے مجھ سے کہا کہ نیمجر صاحب یہ کچھ بیمار نہیں ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اندھا ہوں اور میں سورا موڈی کی آواز سننے آیا ہوں یہ کمپلیمنٹ سن کر تقریباً میری آنکھوں میں آسو آگئے اور میرے مروم پرنسپل صاحب کی مجھے یاد آئی جنہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ لکھنے کے لئے آپ کے دل میں لگائی ہوئی آپ کے شولوں سے اپنے پٹ کری تم اس گھر میں خدم رکھ سکتی ہو پتا جی یہ بتاؤ کہ اٹھا کو جس پار سنگ کے خاندان کی عزت کی قیمت یہ چیتھا ہے جسے تم آر کر آئی ہو وہ کس کا موٹر تھا جسے آدھی رات کے وقت شریف کے دروازے پر رکنے کی جورت ہوئی جواب دو کہاں سے آ رہی ہو تم اس وقت میں آپ کی دوا لینے گئی تھی پتا جی دوا لینے گئی تھی یا اپنے باپ دادا کی عزت کو زہر کا گھونٹ پلانے گئی تھی میں جھوٹ نہیں کہتے یہ دیکھئے دوا کی شیشی دوا کی شیشی دکھلا کر ہماری آنکھوں میں دھول جونکنے کی کوشش نہ کرو آدھی رات وہ موٹر یہ دشالہ سب تمہاری بےہائی کی کہانی سنا رہے ہیں چیخ چیخ کر کر رہے ہیں کہ لادلی بیٹی خاندانی لاج کی عرفی نکال کر آئی ہے یہ بات نہیں ہے کہ میں کریکٹر رولز نہیں کرتا ہوں میں نے پنچولی کی پکچر میں فرشتہ کا رول کیا ہے اور مسٹر واتشاہ کی پکچر میں یہودی کا رول کیا ہے اور ابھی بھی میں کمال امروحی کی پکچر رضیہ سلطان میں رضیہ سلطان کے پرائیم منسٹر کا رول کر رہا ہوں یہ رول میں نے خاص طور پر اس لیے پسند کیا کہ مجھے اپنے ہندوستان کے پرائیم منسٹر بننے کا اب تو کوئی شانس ہے نہیں اس لیے میں سکرین پہ ہی پرائیم منسٹر بن کے اپنی جو امید اور حسرت ہے وہ پوری کروں قسم کھاتا ہوں میں اپنی مجبور حسرتوں کی کہ اس سینے سے باہر آنے کے لیے اتنی چنگاریاں کڑپ رہی ہیں جو سارے روم کو جلاغر سیاہ و خاک کر دینے کے لیے کافی ہے لیکن نہیں میں اس کا دل نہیں توڑ سکتا آج میرے ہی کلیجے نے میری زبان کو چکر لیا ہے تقبیر کا ہر فیصلہ مجھے منظور ہے یہاں تک کہ تیری جھوٹی عادت کا بھی حکم ماننے کے لیے میں تیار مجھے اس بات کا بھی فخر ہے کہ مجھے دادا صاحب فالکے کا ایوارڈ بھی ملا تھا دادا صاحب فالکے کا ایوارڈ لینے لیے جب میں دہلی گیا تھا تو مجھے ایک بات نے بڑا کچھ کیا جب میں سٹیج پہ گیا اور ہمارے پریسیڈنٹ سنجیواریڈی صاحب کو ملا تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ لک آفٹر یور ہیلت مسٹر موری وی نیڈیو اس چیز نے مجھے بڑا امپریس کیا کہ میرے پریزیڈنٹ نے مجھ سے یہ بات کہا کہ وی نیڈیو ایم سو گریٹفول تو دی پریزیڈنٹ کہ انہوں نے ایسا رماغ میرے پر پاس کیا جو میں ہمیشہ اپنے ساتھ قدر کے ساتھ رکھتا ہوں اور کل شادی کی محفل میں گلہ پھار پھار کر چلانے والا یہودی آج خاموش کیا ہے میں اپنے سامنے اپنی موت کو دیکھ کر مسکرہ رہا ہوں اور دنیا کی کسی یدہ میں یہ طاقت نہیں کہ میرے ہوتوں سے میری مسکرہات چھین سکے میرے مرنے کا دن اور طریقہ تو میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی مقرر چکا ہے موسیقی